باز کات بچہ رو رہا ہوتا ہے ماں نے اس کو چپ کرانا ہوتا ہے کوئی ضروری کام ہوتا ہے بچہ چپ نہیں کرتا تو ماں اس کو چپ کرانے کے لیے بڑے جتن کرتی ہے تو باز کات ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو چپ کرانے کے لیے ماں جلدی سے اس کو اپنی چھاتی سے چمٹا لیتی ہے اور کہتی ہے بچہ چپ کرو بلی آگئی میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بچے کی نفسیات پر بہت بڑا حملہ ہے اور بچے کو بزدل بنایا گیا ہے جو بچپن میں جس بچے کو بلی سے ڈرائیا گیا بڑا ہو کر وہ شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو بچے کے نفسیات کے اندر یہ شیب بچپن میں ہی ڈالی جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا خوف اس کے سینے میں پنپ نہیں ہی نہ پائے یہ ہے تربیت جو ہم اپنی اولاد کی کریں اور ایک یہ تربیت ہے جو اہل ایمان کی محمد عربی نے کی تھی تین سو تیرہ ہو کے جبر کی قوتوں کے خلاف کڑے ہو گئے جب عمر نے جا کے رپورٹ دینا ابو جہل کو کہ وہ تو تین اونٹ کھا سکیں گے اور تین سو سے کچھ کم اور کچھ زیادہ ان کی تعداد ہے اس سے زیادہ نہیں ہے میں خوب وادیاں دیکھ آیا ہوں میں خوب ٹیلے دیکھ آیا ہوں تو ابو جہل نے سنا دید قریش کو بلا کر کہا عمر کی رپورٹ سنوں کتنی حوصلہ حفظہ ہے صبح لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی صبح تو رسیاں کٹھی کرو جکڑ جکڑ کے مسلمانوں کو اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ لیں گے اور پھر سین حرم میں جا کے قابط اللہ کی دیواروں کے ساتھ باندھ لیں گے لوگوں کو تماشا دکھایا کریں گے کہ یہ نیا دین لے کر آئے تھے اور یہ ان کا کیا حال ہے جب اس نے رعونت برے اتنی زبان سے اس کی جملے نکالے تو عمر جو سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا تھا ابن حشام میں لفظ موجود ہیں اس نے کہا اے قریش کے سرداروں اتنے بھی تکبر میں نہ ہو میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ یسرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا کے لے آئی ان کے بدن پہ چیتڑے ہیں ان کے پیٹ کمر سے لگے ہوئے ہیں لیکن وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں کل ان میں سے کوئی نہیں مرے گا جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑنی جاتا تم تو یہ کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو میرا مشورہ مانتے ہو تو رات کے اندھیرے میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے جو مرنے کے لیے آئی ہے اتنی بڑی قوت کو دیکھ کر ان کے سینے میں خوف پیدا نہیں ہوا بلکہ آپ جانتے ہیں بدر کی تاریخ گواہ ہے کہ دو گھوڑے تھے ایک روایت میں صرف ایک گھوڑا تھا چھے زرہیں تھی آٹھ تلواریں تھی ستر اوٹ تھے اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھے انہوں نے خجونوں کے ڈنڈے توڑ لیے اور ہواوں میں لہرانیں شروع کر دیئے یب یہ ملکوتی کافلہ مدینے سے باہر نکل رہا تھا دکانوں پہ یہودی عیسائی بیٹھے تھے انہوں نے کہا مسلمانوں کس بلبوتے پہ جا رہے ہو کس بلتے پہ جا رہے ہو کون سا آسرہ ہے تمہارا آلاتِ حرب و ضرب تو تمہاری پاس موجود نہیں اتنی بڑی قفت سے ٹکرانے جا رہے ہو جو کیل کانٹے سے اور اسلے سے آلاتِ حرب و ضرب سے لیس ہو کے آئی ہے تم مقابلہ کیسے کر پہوگے کس بلبوتے پہ جا رہے ہو حضور کملی اوڑے ساتھ ساتھ چل رہے تھے صحابہ نے اشارہ کر کے کہا نہ تیغو تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بالے پر بروسہ ہے تو اس سادھی سی کالی کملی والے پر اب اس محول میں جبکہ کفار پورا لاؤ لشکر لے کے آئے اور ابو جہل نے کہا اعلان کر دو لَنَا عُزَّا وَلَا عُزَّا لَكُمْ یہ ان کے بت کا نام ہے ہمارے پاس عُزَّا ہے تمہارے پاس عُزَّا نہیں ہمارے پاس لات ہے تمہارے پاس لات نہیں ہمارے پاس منات ہے تمہارے پاس منات نہیں ہمارے تین سو ساٹھ خدا اور تمہارا ایک خدا مقابلہ ہی دے گئے اس نے کہا کھڑے ہو کے اونچی جگہ پہ کہا اپنے نقیب کو اعلان کرو لَنَا عُزَّا وَلَا عُزَّا لَكُمْ حضور کے کانوں میں آواز پڑی فرمایا علی تم بھی اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو جاؤ اور تم ان کو جواب میں کہو اللہ مولانا وَلَا مُولَا لَكُمْ اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا مولا کوئی نہیں ہے اور پھر حضور نے سجدے میں سر رکھ دیا سجدہ اتنی بڑی قوت ہے ہزاروں ایٹم بمبوں کے اندر وہ قوت نہیں ہے جو سجدے کے اندر طاقت رکھ دی آج دنیا سے ہم ٹر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے سجدے چھن گئے ہیں ہمارے سجدوں کی آبرو چھن گئی ہے ہمارے سجدوں میں وہ حرارت اور گرمی نہیں رہی وہ رکت اور وہ نرمی نہیں رہی بدر کا میدان ہے ایک ہزار کا لشکر جرار مقابلے میں ہے اور وہ پورے لاو لشکر کے ساتھ نازو تفاخر کے اندر مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دینے کے جذبوں سے دانت پیس رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کو کچھا چبا دیں گے مسلمانوں کے ساتھ پاس صرف آٹھ تلواریں اور ان کے بطن میں کھانے کے لیے کچھ نہیں جس خجور کو چوس کے روزہ رکھتے ہیں اسی خجور کو چوس کے روزہ کفتار کرتے ہیں یہ حالت مسلمانوں کی بدر پہ چتڑے لگے ہوئے کپڑے ہیں عجیب حالت ہے پھر کون سا آسرہ تھا جو مسلمانوں کے کام آیا مصطفیٰ کریم نے مستد عریش میں سجرے میں پیشانی جھکا دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا ساری رات مصطفیٰ روتے رہے ہیں آنکھوں میں آنسو ہیں حضور کی چادر سرینور سے سلٹ کے حضور کے کندوں پہ آ جاتی پھر کندوں سے پشت پہ آ جاتی میں اٹھا کے حضور علیہ السلام کے سر پہ رکھتا اور کہتا حضور بس کرو حضور بار بار روتے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر ڈال کر التجائیں کرتے لفظ کیا تھے محبوب کی زبان پہ آج تک ایسی نازوالی دعا کسی نے نہیں کیے جیسی دعا مصطفیٰ جانے رحمت میں کی مصطفیٰ کریم سجدے میں سر رکھا ہے اور کیا کہا میرے مالک میں نہیں کہتا کہ ان لوگوں کو بچا لے دیکھ میری زندگی کی کمائی یہی تین سو تیرہ ہیں جو میں تیری چوکھٹ پہ لے کے حاضر ہو گیا ہوں میری زندگی کا کل اساسہ میری زندگی کا کل سرمایہ کوہِ ابو کبیس پہ کیے گئے درسوں کا نتیجہ اکاز کی منڈی کے اندر دیئے گئے درسوں کا نتیجہ اور ذل مجار کے میلے میں تیرے دین کی تبلیغ کا نتیجہ طائف کے بازاروں میں پتھر کھاکا کہ جو تبلیغ کی اس کا نتیجہ رستے میں گڑے رستے میں بچتے ہوئے کانٹے اور مکہ کے بازاروں میں میرے بدن کے اوپر پڑتی ہوئی اوجرییاں میں نے پھر بھی تیرا کلمہ بلند کیا میرے مالک میری پوری زندگی کا گداز میری پوری زندگی کا سرمایہ میری زندگی کے آسو میری زندگی کا رونہ سینِ حرم کے اندر قابط اللہ کی چھاؤں کے میں سجدے کر کر کے کوئی کبھی میں نے عمر مانگا کبھی میں نے حمزہ مانگا تیرے دین کے لیے میں نے جو اے کے کر کے تن کا جوڑا اور یہ چھوٹا سا گھونسلہ بنایا یہ گھونسلہ اب بجلیوں کی زد میں ہیں کفار کی بجلیاں اس گھونسلے کو جلا دینا چاہتی ہیں میرے مالک میں یہ نہیں کہتا کہ میرا گھونسلہ اور میری یہ مٹھی بر جماعت اور یہ چند میرے لوگ اور یہ میرا سرمایہ اور اساسہ میری پوری زندگی کی کمائی میری جوانی کا سرمایہ جو میں نے تیرے سامنے لاکے رکھ دیا ہے میں یہ نہیں کہتا ان کو بچا لے لیکن میرے مالک اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک پھر تجھے بھی خدا کوئی نہیں کہے گا ان تُحلِق حاضح الاسحابہ لم تُعبت فِي الاردِ آبادا اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تیرے نام کے ڈھنکے بجانے والے بھی دنیا پہ نہیں ہوں گے یہ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور سجدے میں سر رکھا ہے حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں عشق جاری ہیں سجدے سے قوت حاصل کی جاری ہے دشمن کے مقابلے میں مصطفیٰ کریم سجدے میں سر رکھے اللہ سے آرزو کر رہے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اچانک حضور نے سر اٹھایا میں خوش ہو گیا کہ حضور کے چہرے پہ مسکراہت تھی حضور مسکراتے ہو فرمایا اب شریابہ بکر حاضر جبریل آخذن بے انان فر سے ہی ابو بکر بشارتو وہ جبریل اللہ کی مدد لے کر آگئے تو یہ سجدے تھے جن سجدوں نے ظالم اور جابر قوتوں کا مو توڑ کے رکھ دیا حضرت علی المرتضہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ہاتھ میں تلوار تھامی اور میدان میں کود پڑا میں نے کئی کافروں کو واصل جہنم کیا پھر پلٹ کے دیکھا کہ میں حضور کو زیارت کر رہا لیکن مجھے حضور نظر نہ آئے میں نے ڈھونڈا تو ایک سمت حضور نے پہشانی سجدے میں رکھی ہوئی تھی اور زبان پہ لفظ تھے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم حضور یہ پڑھتے جا رہے تھے یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھتے جا رہے تھے اور سجدے میں پہشانی تھی حضور کی میں پھر دوبارہ آیا اس سجدے سے جوش لے کر